بلٹنگ کی شروعات تیار کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے گلوان ندی کے پاس بھارت نے کس طرح اپنی پوزیشن کو سٹرونگ کر کے ایک ابھید قلعہ تیار کر لیا ہے اور یہ تصویر جو ہے وہ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس کے اندر آرمی پوست دکھائی دیتی ہیں دیکھیں یہ آپ کو پانچ پوست اس وقت دکھائی دے رہی ہیں یہ بھارت کی پوزیشنز دکھائی جا رہی ہیں اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ایمیج یا یہ تصویریں جو ہیں یہ بھارت کی نہیں ہے یہ چین کے سوشل میڈیا میں پوری طریقے سے وائرل ہو چکی ہیں وہاں کی لوگ اس تصویر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں اور وہاں یہ چرچہ ہے کہ ابھی تک تو ایک طرفہ نیرٹیو چل رہا تھا کہ چینی لیسی کے پاس آ گئے ہیں انہوں نے وہاں بہت زیادہ بندبست بڑھا لیا اپنا لیکن اب چین کے سوشل میڈیا میں اسی گلوان گھاٹی کی اسی گلوان ندی کی اردگرد کی تصویریں لگاتا ہے دکھائی جا رہی ہیں کہ اس میں کم سے کم پانچ بھارتی پوزیشنز دکھائی جا رہی ہیں اور یہ پورا سٹریچ دو کلومیٹر کا ہے اور اس طرف جہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے پورو میں ایسٹ میں وہ پی 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 پورٹین ہے پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین جہاں پر وہ کلیش ہوا تھا پندرہ سولہ جون کی رات کو جس میں بھارت کے بیس سینک شہید ہوئے تھے اور چین کی طرف بھی بھاری نقصان ہوا تھا اور اس سے لگ بھارت دھائی سو میٹر کی دوری پر ہی بھارت کی موجودگی ہے یہ چینی سوشل میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے اس ای ڈیمپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں بھارت کے سینک ہیں بھارت کی گاڑیاں موجود ہیں اور اس پورے علاقے کے اندر بھارت کی پریزنس بہت مضبوط ہے ابھی دیکھ ہم نے کیول وہ تصویریں دیکھی جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کیسے پی 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 پوائنٹ پوٹین کے پورو میں یعنی چین کے لیسی کی طرف جو ہے وہاں پر چین جو ہے آرمٹ گاڑیاں لے کر آکے آگئے ہیں بھاری سنکھاں میں ان کے جوان ہیں ٹینٹ ہیں اور آپزیویشن پ بھارت بنی ہوئی ہیں لیکن چینی سوشل میڈیا پر وائرل یہ تصویر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے چین کی طرف اگر کچھ جمع بڑا ہے تو بھارت نے اس کو مررر اپ کر لیا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ جیسی تیناتی ان کی ہے ویسی تیناتی ہماری بھی گلوان گھاٹی کے اندر موجود ہے تو اب اس تصویر کی روشنی میں اور آج اور بہت سی خبریں آئی ہیں سامنے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹس کا پینل موجود ہے جائے دیب رانا جی ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہیں فارما ایڈیشنل سیکریٹری ہیں کیابنٹ سیکریٹریٹ کے اور آپ ان کو صحیح ارثوں میں کہیں تو چین کے معاملوں کا ایکسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں برسوں برس کا ان کا انمبعہ ہے ساتھ ہی ہمارے ساتھ لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ بیرس جسوال صاحب ہیں جسوال صاحب اس پورے علاقے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں کمانڈ کر چکے ہیں تو میں آپ کا رانا جی صاحب اور جسوال صاحب آپ دونوں کا بہت بہت سپاگت کرتا ہوں رانا جی ابھی جو تصویر ابھی ہم نے دکھائی ہے مجھے نہیں پتا آپ دیکھ پائے یا نہیں دیکھ پائے دراصل اس کی چرچہ چینی سوشل میڈیا میں ہو رہی ہے آج کل اور وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت نے اپنی پوزیشنز بہت فورٹی فائر کر لی ہیں خاص طور پر گلوان ویلی کے آس پاس یہ آج دکھانا اس لئے ضروری تھا کہ ابھی تک ہم ایک طرفہ بات سن رہے تھے چین آ گیا ہے چین بیٹھ گیا ہے اس کو کیسے بھگائیں گے آج ہم نے اس تصویر کے ذریعے یہ دیکھا چین ہے تو ہم بھی وہاں پہ موجود ہیں اگر آپ کرنٹ سیچویشن کے بارے میں آپ تک جو جانکاری آ رہی ہے وہ شیئر کر سکے کافی ملک سے ہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے پورسز بھی کافی وہاں پہ ستر خیر اور سٹنگ ہیں وہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیاری ہے ہوتی ہے پر جہاں تک یہ فوٹوگراف ہے میرے خیال سے اس کو ذرا گوھر سے دیکھنا چاہیے ابھی تک چین یہ کہتے ہوئے آ رہی ہے کہ گلوان جو ہے وہ اس کا ہے اور اس کی سوبرنٹی ہے گلوان والے پر اور یہ بھی کہتے ہوئے آ رہے ہے کہ ہم لوگ گلوان کے اندر گئے ہیں مطلب ان کے لے سی کروس کر کے ان کے ٹیرٹری میں گئے ہیں ایسے چین کا کہنا ہے تو یہ فوٹوگراف دکھا کے سوشل میڈیا میں شاید انہوں نے یہ دکھانے کے پریاز کی ہے کہ ہم لوگ لے سی وائلیٹ کر کے چین کے سائیڈ پہ گئے ہیں وہ ایک ہو سکتا ہے میرے خیال سے یہ جو سوشل میڈیا پہ آئے ہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے فوٹوگراف آئی پر یہ ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شاید وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں نیریٹیو کہ ہم لوگ لے سی پار کر کے چین کے سائیڈ میں آئے ہیں چین کا کہنا ہے ہمارا تو کہنا ہے کہ گلوان ہمیشہ ہمارا تھا ٹھیک ہے سر جسوال صاحب آپ اس علاقے کو سمجھتے ہیں آپ نے یہاں چپا چپا خود دیکھا ہوا ہے یہ بتا ہے آج کل بہت سارے انڈیویجول انیلیس جو ہیں وہ ایسے ہی سیٹلائٹ تصویروں کو دکھا کر کے کئی جگہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چینی جو ہیں اس وقت بہت بھاری تعداد میں وہاں پر موجود ہیں چلیں ٹھیک ہے اس بات کو اگر سپیکار بھی کر لیا جائے اب اس تصویر کی روشنی کے اندر ہم آج کیا بتا سکتے ہیں ویورز کو کہ ہم وہاں پر کتنی مضبوطی کے ساتھ موجود ہیں پہلے چیز جو رانہ دے صاحب نے کہا وہ بلکل درست ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک نیریٹیو بلڈ کیا جارہا ہے نچوڑ اس کا جو ہے کہ ہم ان کی ٹیریٹری میں گھسے ہیں نہ کی وہ ہماری ٹیریٹری میں گھسے ہیں دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ سارے انیلسٹ بن جاتے ہیں جو سیٹلائٹ پکچر جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیٹلائٹ کے اوپر ایلی سی کی جو ڈسپوزیشن ہے جو وہاں پر لائن لگائی گئی کیا وہ بلکل صحیح جگہ پر ہے لانگ لائٹری سے کہتے ہیں اس کے مطابق بلکل صحیح ہے یا نہیں ہے تیسری چیز اس کے پشتی میں نہیں کر سکتا کہ ہماری کتنی فورس پی پی فورٹین کے علاقے میں ہے کیونکہ یہ کوئی افیشل ریلیز نہیں ہے تو میں اس پہ نہیں کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور ہے کہ ہم اس ایریا میں اس سٹرنٹھ میں ہیں اور سکشم ہیں کہ اگر چینی کچھ بھی کرے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ جو بقواس ہے ان کا کہ کلبان گھاٹی ان کی ہے یہ اس کو نکارہ کر سکتے ہیں شروع سے میں نے کہا ہے ہمیشہ کہ جو ایل اے سی یہاں پر جو ایک لائن ہے دو لائنیں نہیں ہیں deference of perception نہیں ہیں یہ لائن جو ہے وہ لائن ہے جہاں سے چینیز جات فائی جات کے جو ریئر ایلیمنٹس تھے ان کو ہرا کے ان کو برباد کر کے وہ وہاں سے پیچھے ہٹے تھے اس لیے یہ ایکسپٹیبل ایک لائن ہے دو طرفہ رائیس میں ہے ہی نہیں کوئی بھی تو وہ پانچ کلومیٹر ادھر گلوان جنکشن پہ کیسے آ سکتے ہیں شوک تک سر ہمارے ساتھ اب نتین گوکلی جی بھی جڑ گئے ہیں سٹرات نیوز گلوبل ڈٹ کام اور بھارت چکتی ڈٹ ان کے فاؤنڈر ہیں اور جانے مانے سیکیورٹی ایکسپٹ ہیں پترکار ہیں گوکلی صاحب آپ کا سواگت ہے میں نے دیکھا ہے آپ نے پچھلے کئی ہفتوں میں لگاتار اس پوزیشن کو آگے بڑھایا ہے اس بات کو آگے بڑھایا ہے کہ چینی ہماری دھرتی کے اوپر نہیں ہے اور جہاں بھی وہ موجود ہیں وہاں ان کا برابر سے مقابلہ کرنے کی تیاری کی جاری تو پہلے تو میں آپ سے ایک خبر لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری کمانڈر لیول کی کل تیسری میٹنگ ہوئی ہے اس کا نشکرش کیا نکلا دیکھیں میں نے ابھی ساڑھے تین بجے اس کو بریک کیا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے تو میں آپ کو تیر یا چار اپڈیٹس بتا دوں اس چودہ گھنٹے چلی میٹنگ کے انت میں کیا کیا ہوا تو اس پہ یہ تیہ ہوا کہ پہلی بات تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں سائیڈز نے دونوں پکشوں نے یہ تیہ کیا کہ جو 6 جون کو جو نرنے ہوئے تھے 6 جون کے پہلی میٹنگ میں کور کمانڈر کے اور جو 22 جون کو پھر سے اس کو دھوڑایا گیا تھا اس پروسیس کو پھر سے شروع کیا جائے گا ری سٹارٹ کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تین سٹیپ کی پروسیس کی بات کی گئی تھی ان دونوں میٹنگ میں اس تیسرے میٹنگ میں اس کو کنفرم کیا گیا ہے اب مجبوطی سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا یہ تیہ کیا گیا ہے اور یہ پروسیس تین سٹیپس میں ہوگا ڈسنگیجمنٹ ڈی اسکیلیشن اور ڈی انڈکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جسے فرکشن پوائنٹس ہیں پی پی فوٹین پی پی فٹین پی پی سیونٹین اے اور پنگینسوں ان چاروں پانچوں جگہوں پر جو ڈسنگیجمنٹ آمنا سامنا جو دونوں پکشوں کا ہوا ہے اس میں لوگ پیچھے جائیں گے پھر اس کے بعد 72 گھنٹے تک دونوں طرف سے اس کا ویریفیکیشن ہوگا دونوں طرف سے اس کی جانچ ہوگی اور بھارت نے یہ بلکل سپشٹ کر دیا ہے چینی کمانڈرز کو اور ان کے ڈیلیگیشن کو کہ چونکہ آپ نے 15 جون کو جو گداری کی تھی جو دھکا ہمیں دیا تھا جس کے چلتے وہاں گلوان میں بڑی جھڑپ ہوئی تھی جس میں ہمارے 20 اور ان کے کم سے کم 30 سے 35 لوگ مارے گئے تھے اس کے قارن ہم ابھی آپ کے اوپر پوری طرح سے وشباس نہیں کرتے ہیں اور اسی لئے ہر سٹیپ پہ ہر قدم پہ ہم ویریفائی کرنا چاہیں گے بھارتر گھنٹے بعد کیا آپ نے جو سٹیپ تیہ کیا ہے جو جس کے اوپر ہم نے مرنے لیا ہے اس کو آپ مانتے ہوئا یا نہیں اور آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے کی نہیں اس کو آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے کی نہیں یہ دو باتیں اس میں ہوئی تیسری بات یہ ہوئی کہ جو دونوں پکشوں میں راجنیتک اور پوٹنیتک سر پر جو وارتہ چل رہی ہے اس کو چلنے دیا جائے گا پر ملٹری لیول پہ جو وارتہ ہوئی ہے اور اس کا جو ایمپلیمنٹیشن ہونا ہے وہ ہم کریں گے اور چین کو یہ سپشٹ کر دیا گیا ہے کہ فنگر ایریا میں بھی جو آپ نے وہاں آکے جماؤڑا کیا ہے فنگر چار اور فنگر آٹ کے بیچ میں اسے جب تک آپ ایک ایک سٹیپ واپس نہیں جاؤ گے تب ہمارے پاس دورے آپشنز ہیں جو سامری کا آپشنز میں ہو سکتے ہیں یہ کلیر کر دیا گیا ہے گوکلے صاحب میں آتا ہوں آپ نے کل کی میٹنگ سے جوڑی ہم کو تین بڑی اپ ڈیٹس دی ہیں کچھ خبر ہمارے پاس بھی ہے ایرے سی ویباد پر بڑی خبر ہے کمانڈر لیول کی باتشیت میں چین کو بھارت کی طرف سے دو ٹوک بتا دیا گیا ہے جس کا ذکر ابھی گوکلے جی بھی کر رہے تھے پینگوانگ سو میں فنگر فور لوکیشن سے بھارت پیچھے کتے ہی نہیں جانے والا پٹرولنگ پوائنٹ پوائنٹ پوٹین جو کی کلیش کی سائٹ ہے گلوان ویلی میں وہاں کا دعوی بھارت بلکل نہیں چھوڑے گا چین کا دعوی بلکل بے سر پیر کا ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ پرولنگ پوائنٹ پر بھی چین کی جو پوزیشن ہے وہاں سے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کم اوپیش وہ باتیں جو ابھی جو ہمیں ہم کو گوکلے صاحب بتا رہے تھے اب گوکلے صاحب یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا ایک بات ہے کہ کمانڈرز کے بیچ میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یہ انڈرسٹینڈنگ تو چھے جون کو بھی ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا ہے تو اب آپ کو کتنا بھروسہ ہے اس بات پر کہ وہ پیچھے ہٹے گا اور خاص طور پر پینگونگ اور گلوان کے علاقے میں پیچھے ہٹے گا دیکھئے اب اگر کل باتچیت ہوئی ہے تو ہمیں اسے وقت دینا چاہیے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس میں بھی تہہ ہوا ہے کہ بہتر گھنٹے میں ہر قدم پر بہتر گھنٹے کا ایک ویریفیکیشن کیا جائے گا اور بھارت نے یہ بھی سپشٹ کر دیا گیا کہ آپ نے اگر 20,000 سینک وہاں لائے ہیں آپ کے علاقے میں آپ نے تینات کیے ہیں نورٹ سے ساؤت پورا جیپسان سے لیکن نیچے پینگنگسوں کے نیچے تک تو ہم نے بھی اتنی ہی سنکھیا میں یا اس سے جارہ سنکھیا میں ہمارے سینک وہاں لائے ہیں اور ہمارے سینکوں کو انبھاپ پہاڑوں میں لڑائی کرنے کا بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس بھی اتنی ہی سنکھیا میں ٹینک اور اپنی سنگیہ میں آٹلری ہمارے پاس ہے پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو آپ بھی نہیں چاہتے آپ کہتے رہتے ہو تو آپ مجھے ہمیں دکھائی جو سے انگریزی میں کہتے ہیں proof of the pudding is in eating وہ اگر آپ دکھاؤ گے تب جا کے اس کا کچھ حل نکلے گا یہ باتچیت ہوئی ہے کل کے باتچیت میں کچھ اور ڈیٹیل آ رہی ہے بی سی میٹنگ سے جڑی ہوئی دراصل آپ سوچئے کہ جب اتنی تناب کی استیتی ہو اور دو اتنے سینئر آرمی کمانڈرز بیٹھتے ہو وہاں پر بات کرنے کے لئے تو وہ کتنی باریکی سے بات کرتے ہوں گے بقاعدہ میپس دکھائے گئے ہیں اس باتچیت کے اندر بھارت نے انیس سو ساٹھ کا میپ دکھایا ہے چینی میپ بھی دکھایا ہے چین کی کنٹرول لائن ان کو بتائے گئی کہ آپ یہاں پر تھے آپ کا دعویٰ یہاں تک ہوا گرتا تھا اور ابھی تک انیس سو ساٹھ سے لے کر جتنے قرار ہوئے ہیں اگریمنٹس ہوئے ہیں وہ سارے کی سارے بھارت نے اس کل کی بارتا کے اندر ان کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ میوچیلی اگریڈ اگریمنٹ تھے ہمارے بیچ میں ہمارے بیچ میں جہاں جہاں پر ڈیفرنس آف پرسپشن تھا وہ جگہ کونسی ہے اور جہاں بالکل نہیں تھا وہ جگہ کونسی ہے اور وہاں پر بھی اب چین بیوات کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ساری باتیں کل کی اس بارتا کے اندر ہوئی ہیں ابھی گوکلے صاحب نے کہا کہ خاص طور پر پینگونگ کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا پینگونگ میں فیلحال فنگر فور پر وہ موجود ہے اور وہ ہم کو وہاں سے بھی پیچھے جانے کیلئے کہہ رہا ہے وہ ہم کو فنگر ٹو پر جا کر رہنے کیلئے کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گا لیکن بھارت نے کہہ دیا کہ ایسا بلکل نہیں ہونے جا رہا آپ جہاں پر تھے فنگر ایٹ پر وہاں آپ کو جانا پڑے گا میں آ رہا ہوں گوکلے صاحب اگر کچھ کریکشنیں تو آپ کر دیجئے گا میں رانانی جی کے پاس جانا چاہتا ہوں سر آج لیکن اخباروں میں ایک تصویر چھپی جس میں دکھایا گیا کہ پینگونگ کے علاقے کے اندر اسی ایریا میں جہاں پر چین ہے اس نے بڑے بڑے سائن بنا دیئے بڑے بڑے لیٹرز میں پینٹ کر دیا ہے چین، چائنا چائنیز لیٹرز کے اندر اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ آسمان سے دیکھ سکیں ان کو سیٹلائٹ دیکھ سکیں ہیلیکاپٹرز دیکھ سکیں اور وہ دنیا کوئی بتانا چاہتا ہے کہ اب تو میں یہاں پر آ گیا ہوں میں نہیں جا رہا بلکل صحیح کہ ان کا ایک طریقہ ہے دکھانے کے لیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے ہمارے قبضے میں ہیں اور یہ ہمارا ہے اور ہم ہٹیں گے نہیں تو انہوں نے ایک طریقے سے بہت جبردست ایڈوٹیزمنٹ کی ہے ابھی دیکھتے ہیں جو کل جو گوکھلے صاحب بتا رہے تھے جو ڈسکاشنز بھی ہیں اس میں واقعی ڈس انگیجمنٹ اور ڈی ایسکلیشن کی بات ہو رہی ہے یا چینی صرف بات کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ جو ہے کچھ اور ہے یہ آگے جا کے ہی پتا پڑے گا پر ابھی تک جو انڈیکیٹرز ہیں جیسے کہ آپ نے کہا یہ پینگونگ میں اتنا بڑا یہ سائن لگانے اور باقی کے چیزیں جو ہیں جو ہم سن رہے ہیں کہ اور بھی رین فورسمنٹ آ رہے ہیں تو وہ تو ڈس انگیجمنٹ کے طرف پوائنٹ نہیں کرتے ہیں پر دیکھتے ہیں ابھی جو باتیں ہوئی ہیں ایک دو دن تو لگیں گے ان کو ٹرکل ڈاؤن ہونے کے لیے نیچے فورمیشنز پہ پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے کی نہیں پر چین کا جو عادت ہے پیچھے سے کچھ اور کرے اور یہ اس بات پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دو تی نور بڑی خبرے ہیں میں جنرل جسوال کے پاس جاؤں گو اس سے پہلے اگر شورٹ میں آپ گوکلے صاحب جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کر دیں نہیں نہیں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھلے ہی کچھ بھی کہے بھارت نے یہ بلکل سپشٹ کر دیا ہے کہ آپ کو جو سٹیٹس کو انٹے ہے جو فنگر آٹ پر آپ کو واپس جانا ہے پر جیسے رانڈ صاحب نے ابھی کہا کہ چین کے اوپر کتے ہی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ دیکھتے ہوئے کہ جو 15 جون کو گیا اور اس سے پہلے بھی ان کا اتیاس گواہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی کہی ہوئی بات کو پوری طرح سے implement نہیں کرتے ہیں تو اس لیے بھارت کو بھی یہ جانکاری ہے اور بھارت پھر بھی ایک چانس انہیں دینا چاہتا ہے شانتی واردہ چل رہی تھی اس لیے دینا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کے پاس دوسرے آپشن نہیں ہیں اور یہ بھی سپش کر دیا گیا ہے اور جیسے سب ہی جانتے ہیں اور سب ہی کہتے ہیں جرانڈ صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہمیں وقت دینا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے پر اس کے لیے مطلب جو انگلزی میں کہتے ہیں prepare for the worst and hope for the best یہی ایک policy میرے کال سے بھارت کو یہاں اپنا نہیں پڑی سراج دو خبریں اور آئیں جسوال صاحب میں ان کا ذکر کرتا ہوں ایک خبر تو یہ ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے اب پاکستان وہ گلکت بالتستان کے آس پاس اپنی ایک دو ڈیویزن کی فوج لے کر کیا گیا ہے ملٹری بھاشا میں باقی تینوں زیادہ جانکار ہیں دس سے بیس ہزار کے قریب ویرنگ فگرز ہیں اس نے اپنے سینک مہاں پر بڑھا دیئے ہیں کہ وہ چین کی مدد کر سکے یا بھارت کو پھسا سکے دونوں طرف سے چین ایک طرف پاکستان دوسری خبر یہ ہے سر کہ چین جو ہے وہ پی اوکے میں بیسڈ آتنکوادی سنگٹھنوں سے بات کر پاکستان کو کہہ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ گھاٹی کے اندر کشمیر گھاٹی کے اندر گتیویدیاں اپنی بڑھاؤ تو اندر سے سابوٹارج کریں آتنکوادی اور باہر سے یہ دونوں طرف سے مل کر بھارت کو پریشرائز کریں جس کا چرچہ آج ہمیشہ ہوتی رہی two front war کیا واقعی وہ حقیقت بنتی دکھائی دی رہی ہے دیکھیں جو کلوزویٹی کا سینیریو ہے between چائنہ and پاکستان یہ ہمیشہ راہ ہے وہ کتنا نزدیکی سے کلوزو ہوگا اس کے لیے سب سے بیسٹ علاقہ یہی ہے یہاں پر جو ہے distances دونوں طرف سے اور وہ ایک دوسرے کو influence کر سکتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اپنے چیف صاحب نے بھی کہا ہے کہ we are prepared even for two front war اس میں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا جو سب سیکٹر ویسٹ ہے لے کے علاقے کے اندر وہ ایک جب تذبیز بنی تھی اپنا مشرف کی 1999 میں تب بھی اس نے کہتا ہے کہ ترتک کی طرف سے ہم آئیں گے اور اس کے بعد میں ہم بلوک کر دیں گے سیہ چن کو اور جب ونٹر ختم ہوگی we will come and pick up the dead bodies of Indian soldiers تو یہ ان کی تذبیز اس وقت بھی تھی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک دوسری کو مدد کر کے ہمارے پہ جو ہے ایک psychological impact کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے اگر وہاں سے terrorist جو ہے ویلی کے اندر کچھ کر رہے ہیں اس کو ہماری سینہ آپ روز دیکھ رہے ہیں physical moment اگر act of war ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بری طرح سے دیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو policy ہے ایسے two front war میں چیف نے چیف صاحب نے بھی جو اس کو clear کیا تھا کہ ایک primary enemy ہوگا ایک secondary enemy ہوگا ایک آدھا division وہاں پر لاتا ہے تو اس کے جو attrition ratio ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اس کو خمیازہ بہت برا ہوگا پاکستان کے لئے جو primary enemy ہے جو امداد کر سکتا ہے پاکستان کو اور ہمارے خلاف جیدہ سینہ کٹھا کر سکتا in terms of strength اور capability وہ ہے چائنہ جی اس کے خلاف ہماری تذبیز ہے we have got a dissuasive deterrence policy اور اس طرف جو ہماری deterrence policy پالسی ہے تو اس میں کوئی جیدہ گھبرانی کی بات نہیں ہے yes ہماری جو forces split ہوگی لیکن اس میں میں ایک رائے کہنا چاہوں گا جو گوکلے صاحب نے ایک بڑا اچھا message دیا ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز ہمیشہ messaging کو سمجھتے ہیں اعتبار نہیں messaging کہ ہمارے بھی ابھی mirror deployment یہاں پر ہے اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم شمتہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی کریں گے دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی بھروسہ میں قطعی ان کے اوپر جو بھروسہ نہیں کرتا ہوں اور میرے حساب سے میری جو appreciation ہے یہ چار پانچ جگہ پہ اس لیے آیا تھا تاکہ ultimately وہ چار جگہ سے اگر واپس بھی جاتا ہے finger سے میرے حساب سے وہ واپس نہیں جائے گا کیوں کیونکہ یہ ایک جو difference of perception ہے یہاں پہ تو وہ اپنی perception بتا رہا ہے کہ یہی صحیح ہے تو اس کے پاس leverage کرنے کے لیے یہ ہے دوسرا یہ shortest way اس کے لیے ہو جائے گا towards دربق اور دربق کے بعد چانگلا اور لے جب بھی اگر expand ہوتا ہے canvas تو یہ اس کو جو leverage ہے اس کو کرے گا وہ finger four سے نہیں ہٹے گا جللدز Ro USB آپ نے دو بہت بڑی باتیں کہیں ابھی ہیں کہ آپ کی assessment میں وہ Pan ڈاکس میں تو بھارا دوسرا آپ نے کہ two front war کے لیے بھارت تیار ہے میں 48-99 تک 5 چھوٹی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں لیکن کبھی ایسا موقع نہیں آیا finds ہمارے پڑوسی گائنگ اپ ہو گئے ہوں یا ہمارا جس دیش کے ساتھ یودھر چل رہا ہے اس کے مدد کے لئے باہر سے کوئی مدد آ گئی ہو اس پار ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دونوں دیش ایک ہو جائیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے ابھی کراچی میں جو ٹیرر اٹیک ہوا وہاں کے سٹاک ایکسچینج کے اوپر اس کے بعد عمران خان نے اپنی پارلومنٹ میں کھل کر کہا کہ یہ بھارت نے کروایا ہے بروچوں سے کہہ کر کے اور آج یہ خبر آنا کہ ان کے فوجی جو ہے وہ گلگت بالتستانے پہنچ گئے ہیں یہ ون این ون آپ ایڈ کرتے ہیں کیا جی یہ پاسٹرنگ ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ تو پراغینڈا کے لئے کہہ رہا ہے اور پر اس میں دو باتیں میں ضرور کہوں گا پہلی بات پاکستان کا ایک آئیس آئی افسر جو ہے وہ چینی کے فوج کے ساتھ ابھی پوسٹنگ ہے اس کی ان کے جوائنٹ سٹاف ڈیپارٹمنٹ میں وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شاید کچھ نہ کچھ دکشن تو ضرور کر رہے ہوں گے وہ دوسری بات میرے خیال سے پاکستان کو اس بات کبھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ آتنک واضی آتنک واضیوں کو پھر گسانے کی پرہت نہ کرے گا اور بھارت تو ضرور ان کو نیوٹرلائز کرے گا پھر بھارت بھی اس کا ایویڈنس جاہا کرے گا تو ایفٹی ایف کے سامنے جب یہ جائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگا اور وہ بلک لیسٹ بھی ہو سکتے ہیں تیسری بات ہمارے چیفز جو ہیں کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں کہ ٹو فرنٹ وار کا پاسیبیلٹی ہے تو مطلب جو ہم لوگ نکال سکتے ہیں اس کے اور نکالنا چاہیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو انہیں ضرور پرابند کی ہوگی ٹو فرنٹ وار کا سیچویشن کے لیے تو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے میرے خیال سے کوئی اس میں ڈننے کی بات نہیں ہے تیاری تو ہوگی ضرور اور اس میں میرے خیال سے پاکستان کو کافی سبق ملے گا اگر ایسا ہو پر چین بھی یہ سوچنا پڑے گا چین کو اور پاکستان کو دونوں کو کہ ان کے اپنے اپنے عارتی ستیدھی سامنے رکھتے ہوئے وہ واقعی ید چاہتے ہیں یا یہ سب مطلب ایفیٹ کے لیے ہے اور پھر ہٹ جائیں گے میرے خیال سے ابھی ٹینشن تھوڑے ٹائم کے لیے لگی رہی گی گوکلے صاحب آپ کے وچار ٹو فرنٹ وار کی پاسیبیلٹی پر اور اس وقت پاکستان کی انٹینشن پر ٹو فرنٹ وار کی پاسیبیلٹی تو آج کئی دشکوں سے دشکوں سے نہیں تو کم سے کم دو دشکوں سے تو تہی جا رہی ہے اور جنرل جسوال نوردن آمی کمانڈر رہ چکے ہیں رانڈے صاحب چائنا کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں انہیں بہت زیادہ پتا ہے مجھ سے پر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان یہ جو پوسٹرنگ ہے اور آپ دیکھئے یہ جو خبر آئی ہے یہ کم آئی ہے اس میں ایک انفرمیشن وارفیر بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ یہ خبر ایسے ہی نہیں آئی ہے یہ کسی نے یہ خبر ایسے سمیہ پہ نکالی ہے جب چین اور بھارت کی وارتہ چل رہی تھے یہ ٹینشن بڑا ہائے ہے اور اسٹر لڑاک میں ہے تو یہ خبر جب دی گئی ہے اگواروں میں اور جب عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ بھارت کے طرف سے کراچی سٹوک ایکچینج پر حملہ ہوا ہے تو ان بندیوں کو آپ کو جوڑنا چاہیے جوائننگ ڈڈاٹس جوی انفرمیشن وارفیر بھی کیا جا رہا ہے چین اور پاکستان کے طرف سے اور اس کے طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے جب کی جو زمینی حالات ہیں جسے کہتا ہے کہ ٹو فرنٹ کے لیے ہم تیار ہیں بھارت پوری طرح سے سکشم ہے اس کو ٹو فرنٹ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کو کیا پہلے آپ کی آرثک ستیتی ایسی ہے کہ جہاں ایک division کیا ایک brigade آپ موف کر سکتے ہو جس کا خرچہ آپ اٹھا سکتے ہو کئی سے بھی آپ brigade وہاں لاتے ہو گلگٹ باکستان میں اس کا خرچہ اٹھانے کی کشمتہ آپ نے ہے وہ پوچھئے پہلے پاکستان کو دوسری بات اگر کشمتہ نہیں ہے تو کیا چین نے آپ کو پیسے دیا ہے یہ کرنے کے لیے اگر نہیں دیا ہے تو یہ جو خور آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے کس لیے آئی ہے اس کا بھی ایک رسلیشن کرنا پڑے گا اس کا ایک assessment لے کے تب یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہے پر اگر اگر two front war ہوتا بھی ہے تیہ کیجئے اگر سمجھ لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھارت پوری طرح سے سکشم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان تو کہتے رہتا ہے عمران خان کا ایک ایسا ٹویٹ ایک ایسا بھی ٹویٹ نہیں ہے جہاں پہ جنہوں نے بھارت کا ذکر نہیں کیا ہو یا پرادان مندری موڈی کا ذکر نہیں کیا ہو وہ اتنے obsessed ہے بھارت کے ساتھ تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان یہ کرتا آیا ہے ہمیں اتنا ہی دھیان دینا چاہیے جتنا ہمیں دھیان پاکستان کی طرف دینا چاہیے اس کو ignore کرنا چاہیے ہمارا بڑا جو شطرو ہے بڑی جو چیلنج ہے ہماری وہ چین کی طرف سے ہے اور ہمیں اس کا طرف جارہا دیا ہے چلی تو پھر دوبارہ چین کی بات کرتے ہیں اور ابھی جو جنرل زسوال نے اپنا یہ ان کا اپنا assessment ہے ان کا انہوں کو لگ رہا ہے کہ چین باقی جگہوں سے بھلے ہٹ جائے وہ پینگونگ علاقے سے نہیں ہٹے گا تو اس پر میں آپ دونوں کی رائے لینا چاہتا ہوں رانڈے صاحب ابھی اب میں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں پر paint کر دیا ہے اپنا signage بنا دیا ہے کہ دنیا دیکھ لیں میں تو اب یہاں پر آ گیا ہوں ڈٹا ہوا ہوں جنرل صاحب کو لگتا ہے کہ باقی جگہوں سے شاید وہ پیچھے چرا جائے پینگونگ میں آڑا رہے گا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں ہٹیں گے یا ہٹیں گے وہ آگے جا کے پتہ پڑ جائے گا کیونکہ ہم لوگ بے ہاتھ بے ہاتھ ڈال کے نہیں بیٹھنے والے ہیں ادھر پر دو باتیں میں ضرور آپ کو بتاؤں گا ایک کی اپریل کے مہنے میں جو ٹیبت کا نمبر ٹو لیول کا جو افسر ہے وہ پینگونگ کے علاقے میں آیا تھا پینگونگ کے لوگوں کو ملا تھا اور وہاں پہ پینگونگ لے کے جو مکھے ہیں ادھکاری ان سے ملے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پلانز اور لانگ ٹرم سیکیورٹی پلانز ہم لوگوں کو بنانا پڑے گا تو ایک میں یہ آپ کو جانکاری دے رہا ہوں دوسری بات کہ دمچوک میں بھی لوگ آئے تھے ان کے جو ڈسٹرکٹ اور پریفیکچر کے جو مکھے ادھکاری وہ دمچوک میں آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کیمپین کی تھی لوگوں کو بتانے کے لئے کہ چین کی باؤنڈری چین کی بارڈر جو ہے کہاں تک ہے اب مجھے یہ پتا نہیں کی کیا دکھایا انہوں نے پر یہاں آ کے سمجھانا مطلب وہ کچھ رہ کچھ تو تیاری ضرور ہو رہی ہوگی ان کی تو یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری جو سینہ ہے جو وہاں پہ ابھی ڈٹی ہوئے ہیں وہ ان کو آگے نہیں آنے دے گی اور ان کو ہٹائی گی اور فائنل پوائنٹ پہ یہ بتاؤں گا کہ پوری دنیا کی نظر ابھی اس بارڈر پہ ہے سب دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور چین اور پاکستان ان کے کوئی مطر نہیں ہے چین کے دو مطر ہیں نورتھ کوریا اور پاکستان ہمارے اور بھی کافی سارے مطر ہیں ٹھیک ہے رانانے صاحب آپ نے آپ نے جیون میں کافی سمیج چین کو اپزورف کرنے میں بتایا ہے چینی بھاشا کے آپ ایکسپرٹ ہیں ابھی تک آپ کیا سمجھ پایا ہے یا کیا ارادہ لے کر کے آیا ہے یہ اتنا تام جھام اس ماحول میں جب دنیا بیماری سے پریشان ہے کیوں کر رہا ہے یہی صحیح موقع ہے جیسے کہتے ہیں ونڈو سٹریٹیجک آپچورٹی جب دنیا مطلب آپ دیکھئے امریکہ یورپ بھارت سب کووڈ سے لڑ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح ٹائم ہے کیونکہ وہ پہلے نکل آئے کووڈ سے پر انہوں نے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ چین کافی سوچ سمجھ کے کام کرتی ہے کام لیتی ہے پر میرے خیال سے اس ٹائم ایک دو باتیں ہیں جو میں ضرور کہوں گا پہلی بات ان کی جو انیمپلویمنٹ ریٹ جو ہے پچھلے سال بیس ملین کے قریب تھی سترہ اور بیس ملین کے بیچ میں اس سال مارچ تک کووڈ کے بعد ان کی جو انیمپلویمنٹ ہے وہ سیونٹی ٹو ایٹی ملین تک بڑھ گئی ہے تو وہاں پہ کافی لوگوں کو پریشانی ہے ان کے نوکریہ نہیں ہیں ان کے پاس تنکھا نہیں آ رہی ہے کافی پریشانی ہے اور وہ جو ہے پریشر ڈال رہی ہے لوکل لیڈرشپ پہ دوسری بات ہے جو لیڈرشپ دیکھ رہی ہے شیچن پہ اس کی بہت نندہ ہوئی ہے اس حد تک کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ آفیس چھوڑ دے اور ایسی چیز چیز میں ہوتی نہیں ہے تو اسی کارانہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہنگ کانگ میں جو انہیں نے دباؤ ڈالی ہے جواردست تائیوان کے ساتھ جپان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ چاروں اور یہ بہت اگریسیب بیہیوئر ہے اس کی تو میرے خیال سے اس ٹائم شاید وہ تھوڑے آگے ہی نکل گئے اور یہ گلٹ ٹائم چلا ہے انہیں پر ابھی دیکھیں گے آگے ان کا کیا پلانی ہے گوکلی صاحب جسوال صاحب کی اوبزرویشن پر کیا کہیں گے پینگانگ سب سے مشکل ہمارے لیے مورچہ ہے اس وقت بالکل ہے اور بھائی سہمت ہوں ان سے اس معاملے پہ کہ پینگانگ سب سے جٹل سمجھ سے آیا بھارت اور چین کی بیچ میں اس سمیں یہ بھی جانتے ہیں اور وہ کہیں گے نہیں کیونکہ ان کی جو ٹریننگ ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ جو میں نے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز ہیں وہ دوسرے آپشنز جنرل جسوال آپ کو بتائیں گے نہیں کیونکہ ان کی اور آنڈر صاحب کی وہ ٹریننگ رہی ہے میں ایزے انیلیس جنرلیس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میسیج ان کو دیا گیا ہے چین کو کہ اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو ہمارے پاس دوسرے آپشنز ہیں تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد اتنا پریسٹیج ڈاؤں پہ لگانے کے بعد کس کارن چین اپنی سینہ وہاں سے واپس لے گا یا وہاں سے واپس ہٹے گا یہ دیکھنا پڑے گا جس کو کہتے ہیں قوٹ پرو کو یا کاسٹ کیا ہوگی اس کی ان کو وہاں سے واپس ہٹانے کی یہ ہمیں ابھی نہیں پتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے اور ایک راؤنڈ ڈسکشن میں رہا کہل سے کور کمانڈرز کے بیچ میں ہوگا پر یہ میں رہا کہل سے سپشٹ کرنا ضروری تھا بھارت کے لیے جی بیسری بھارتہ کے دوران کی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور یہ لیکن ابھی جو آپ نے گوکلے صاحب کہا یہ تو بلکل دادا کیری بات ہے کہ میں آیا ہوں تو کچھ تو لے کے جاؤں گا تم آئے غلط تھے تو تم کو کیا ملنے والا ہے نہیں تو وہ ان کی پلاننگ ہوگی ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کو دے کے کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چین کے طرف سے یہ ہوگا اور جیسے رانڈے صاحب نے کہا کہ جس طرح کے حالات ابھی چین میں ہیں اس کے قارن اس لئے انہوں نے میں کہتا ہوں جپان سے بھٹان تک پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے آپ وہاں سے ایس سے ویسٹ آئیے جپان ویتنام فلیپین انڈونیشیا بھارت بھٹان میں نے پرسو ایک سٹوری بریک کی تھی ایک سٹوری تھی کہ اب بھٹان میں ایک نیا بیوات کھڑا کرنا چاہتا ہے جہاں ان کے پاس کہیں بیوات نہیں تھا سیما بھٹان کے پورو میں تواہن کے نیچے تواہن کے ڈکشن میں اور بھٹان کے پورو میں ایک وائیڈ لائف سینکچوری ہے وہاں پہ انہوں نے ایک نیا بیوات شروع کیا ہے اور ایک گلوبل انوارمنٹل کاؤنسل میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھٹان کو پیسے نہیں دیں اس کے لئے کیونکہ یہ بیوات چیتر ہے تو چین کی یہ فطرت رہی ہے کئی سالوں سے اتیاس میں کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے کہ دیکھئے پرانے میپس ہمارے پاس ہے اس اس مطابق یہ ہمارا علاقہ ہے تو یہ بھارت کو اتنے سال deal کر دی ہے بہت پتہ ہے تو اس میں سمجھتا ہوں ہمارے ہماری سینہ ہمارا جو نیترتو ہے جو decision maker سے ان کو یہ سب پتہ ہے تو اس کو کیسے deal کرنا ہے ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے ہم جیسے 2013 میں 19 کلومیٹر اندر آکے بیٹھے تھے 21 دن کے لئے 19 کلومیٹر سوچی یہ بات آپ نے گوگلے صاحب ٹھیک کہیے میں اس کو دورانا چاہتا ہوں کہ جس کو کرنا ہے وہ کر رہا ہوگا چاہے وہ سرکار ہے جس کو جو اس موقع پر کر رہا ہوگا لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لگاتار اس معاملے کو پوریٹی سائز کیا گیا سرکار کے اوپر یہ بار بار دباب بنایا جا رہا کہ آپ کیا کر رہے چینی آگئے بیٹھ گئے ہماری زمین لے لی لی ہے تم جانکار نہیں اس پر ہم بات کریں گے جن جس پر بار ساتھ تین ایک سپورٹ ہیں اس بیٹھے ایک بڑی خبر اور ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں رکشہ کیا پرستیتی ہے بار جس آپ ساری بات دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے جو کچھ بھی کہا جا رہا رہا ہے ہماری سرکار کا جو بھی رس رہا ہے ابھی تک اسے آپ کیسا سمجھ 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 سکشم طریقے سے میں یہی کہوں گا کہ جو ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہیں سرکار سے وہ پورے طریقے سے وہ اس کو بہیا کر رہے ہیں جو پالیسی کی جو کیونکہ کس ستھیم میں ہے کیونکہ میں نے تو ہیٹ پہنا نہیں ہے اور باقی جو پالیٹیشنز جو ان کے بارے بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا پرستہ ہی پرستہ ہی ان کے سامنے ہیں صرف وہی جانتے ہیں اور ان پرستہ میں رہ کر کیا ڈیسیشن لینا ہے وہ میرے خیال سے سب سے اہم چیز ہے نہیں تو میں فیل مارشل سام مینک شو کے بارے میں کہوں گا جب ان کو ایک لیکچر تھا میں اٹینڈ کود کر رہا تھا یہ سارے سوال کا جواب دے گئی تو کسی نے سوال کیا کہ آپ انڈیا کے دیفنس ایڈوائزر کیوں نہیں بن جاتے ہیں انہوں نے کہا تین چیف ہیں وہ کرنٹ ہیں ان موجودہ حالات کے بارے پتہ ہے میں ایک ایڈوائزر بیٹھے ہوئے کوئی بھی ایڈوائز دے سکتا ہوں فولی ویل نوئنگ اسی طرح جو پولٹیکل پارٹی باقی ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں لوگ جو سٹریڈیجی کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے سٹریڈیجی وہ سٹریڈیجی کے اوپر باشن دے رہے ہیں وہ ایک سٹریڈیجی بنا رہے ہیں ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے ان کے پاس پرستیتیاں ہیں کیا کنسٹرینٹس ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی جو بھی وہ ڈیسیشن لے رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ان کو نیچے کھیچنے کوش سر دو پہلو ہیں جو بات آپ نے بہت جو جانکاری رکشہ سینہ پرمو کے پاس ہوگی وہ کسی انیلیسٹ کے پاس نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ ہم سے بہتر ایک پہلو یہ تھا کیا سرکار نے جتنی جانکاری شیئر کرنی چاہیے تھی کی وستو ستی پوری طریقے سے دیش کو کونفیڈنس میں لے کر کے نہیں بتائی گی اس عارو پر کیا کہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں جو سرکار کر رہی ہے وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہی دوسری بات یہ ہے کہ جانکاری دیں یا نہ دیں اور کتنی جانکاری دیں وہ سرکار میں پردھان منطری دوسروں کو بھی کنسلٹ کرے گا آرمی چیف کو کنسلٹ کرے گا باقی کے چیف کو کنسلٹ کرے گے باقی کے جو لوگ ہیں سب کو کنسلٹ کر کے اس کے بعد ہی سرکار بتائے کیونکہ سرکار کے سامنے ایک اور مدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر زیادہ بتائیں تو جو ہمارے خلاف بیٹھے ہیں جو ہماری اوپوزیشن مطلب ڈومیسٹک نہیں جو ہمارے جیسے کی چین ہو یا پاکستان ہو جانکاری ان کے پاس بھی جائے گی تو ہم کتنا بتائیں کتنا نہ بتائیں وہ ہم سوچ سبت کے بتائیں گے تو میرے خیال سے جو کر رہی ہے سوچ سبت کر رہی ہے پر ایک چیز میں ضرور جو ہوں گا اس میں کی ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنا چاہیے اور اس میں آپ ڈوکلم کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے ہٹے نہیں اور سرکار نے بلکل صحیح ادب اٹھائی اس ٹائم نہ جنگو اس ٹک کی نہ پیچھے ہٹنے کی بات تو چاہتی ہے وہ بتا رہی ہے اور فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو تو ایسا جو چین نے کٹا کیا ہے یہ پہلے نہیں ہوا ہے تو معاملہ نازک ہے اور الگ ہے گوکل صاحب آپ تو پولٹیکل معاملوں میں زیادہ کومنٹ کر سکتے ہماری باقی دونوں مہمانوں کی کچھ لیمیٹیشن ہیں اب یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے یہ بتائی ہے کہ آپ چینیوں کو واپس کب بھیجیں گے جیسے وہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں کہ بتائی آپ واپس کب بھیجیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں سلون کو دیکھیں ایک تو آپ کو شیئے گلت پہمی کہ میں پولیٹیکل معاملوں پر بول سکتا ہوں کی میں پوری لائف اپنی سیتیس سال پترگارتہ میں پولیٹیکل ریپورٹنگ بہت کم کی ہے ہمیشہ سامریک وشوہ پر بات کی ہے یا لکھا ہے پر بہرحال آپ جو پوچھ رہے ہیں اس میں بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے معاملوں میں جب سنکٹ کھڑا ہوتا ہے دیش کی سیمہ پر یا دیش کی سیمہ پر اتنا بڑا جمع وڈا چین کا جو ساٹھ سالوں میں پہلی بار ہوا ہے 62 کے لڑائی کے بات اتنا بڑا ایک 86 87 میں ایک limited علاقے میں سندرنگ چو وانگ دنگ میں ہوا تھا پر یہ اتنا بڑا جمع پہلی بار ہوا ہے میرے میری میں تو کم سے کم دوسری بار ہی ہے وانگ 87 کے بار تو اس میں اس کو کیسے اس کا مقاملہ کیا جائے اس پر اس کیسے نپتا جائے ہمارے طرف سے اس کی کیا کاؤنٹر مووز ہو یہ صرف سینہ کے عادکاری سینہ پرموک اور جو پردان منتری ہے یا ان کے جو بڑے دگج منتری ہے وہ ہی جان سکتے ہیں میں کتے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ جان کاری ہے یا میرے پاس اس کا کوئی solution ہے وہ ہی کہ سکتے ان کو الگ الگ طرح کے input آتے ہیں الگ الگ طرح کے factors ان کو اس میں لے کر چلنا پڑتا ہے اس لئے میں اتنا ہی کہوں گا پر یہ بات کی طے ہے کہ وپاکش اور میڈیا کو سوال کھڑے کرنے کا سوال اٹھانے کا پر سوال بارے میں پوچھئے نہ کہ چین آکے بیٹھ گیا ہمارا علاقہ چلا گیا ویسے دیکھا جائے تو اکسائی چین انیس سو اٹھان کے بعد 38000 سکوئر کلومیٹر چین کے قبضے میں ہے جو ہم کہتے ہمارا علاقہ ہے تب سے اب تک ہم نے کیوں نہیں بات کی اس یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک اس میں سبق ہے سب کے لئے سرکار کے اوپر یہ دباو بنانا کی وہ تورنت یا فوری کوئی کاروائی کرے یہ آج کے حالات پر اچھت نہیں ہوگا سرکار سے جانکاری کیلئے کہا جا سکتا ہے سرکار سے پوچھا رانہ ڈیس صاحب جس وال صاحب گوکل جی بہت شکری آپ سے بات کرنے کے لئے بہت سی جانکاریاں ملی ہیں اور ایک چھوٹے سی بریک کا وقت ہمارے لئے